بہیائی کا پرچار پرسان ہمارے دیش میں بھی پاکستان کو دیکھ کر کے ہونے لگا ہے پاکستان کی بھی عورتیں سج دھج کر کے لالی والی سب لگاؤ لوگوں کر کے تو اس پہ وہ یوٹیوب پر دیکھئے کیا ناتیں پڑھنے جھوم جھام کر کے تو ہمارے ملک میں بھی یہ بیداتے سیہ رواد پذیر ہو گئی ہماری عورتوں کی بھی ملاد اب ایسی ہونے لگے عورتوں کی آواز بھی آورا پیرا پوچھئے ہوئے میک لگا کر کے پورے مہمے میں پورے کاؤں میں پورے راکے میں عورتیں خطا فرماریوں سب سن رہے ہیں اللہ تمہاری کانوں میں جہنم کا پگلایا ہوا سیسا اور کانزا دالے گا عورتوں تم بھی دھیان رکھنا عورتوں کی بیٹیوں اگر تم نے اس طرح سے شریعت مستفیہ کے قانون کو پامال کر کے اپنے آواز کا پرچار پر سار کر کے بھلے ناکھ کرو یا گویان کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناپ پڑھنے کے لئے تم کو آزابی مل گئی ہے اور اوپنلی طور پر مردوں کے مجمع تک تمہاری آواز جائے جب سے بچیوں کے ادارے کھل گئے ہیں نا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ چندہ مندہ کرنے کے چکر میں کھمپنیاں بڑیاں ملات کر رہا تھا ہی اس محلے میں اس محلے میں اس علاقے میں بہت دور دور تک پروگرام فرماتی ہیں عورتیں بھی ہیں ایک بار اور امیلا باستے ہم چل رہے تھے ممبئی کے لئے تو ایک خطیبہ مبلگا ہمارے سامنے والی سیٹ پر تشریف فرماتا ہے انہوں نے اپنا تعریف کروایا تھا انہوں نے پوچھا بھی نہیں اپنی طرف سے تعریف فرمایا تھے جو ہے سعود افریقہ بھی جاتی ہیں خطاب فرمانے کی اب بتائیے کیا اس گھر کے مردوں کی حیاء مر گئی ہے ان بھائیوں کے جنازے نکل گئے باپ کا زندہ دی جیتے جیتے باپ کے قبر پہنگے ہیں سوچی اور دو بار جاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر دیوانوں ابھی جش جش کوئی چھپی جنوری کو ہمارے جیبور کی سرزمین پر ایک سرکاری سکول میں موجودہ جو حکمت ہمارے راجستان بنی ہے اس کے ایک ایمیل اے نے باز آفتہ پر دھارمک نارے لگوا ہے چھپی چربری کے موقع پہ اور مسلم بچیوں کو باز آفتہ ٹارگیٹ کیا گیا تو قریب ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے اب تک حتیجات چل رہا ہے کہ اس طرح سے سار بجنک اور چھپی چربری کے موقع پر دھارمک نارے لگا کر کے اور برکہ پوش بچیوں کو مقصانہ اس بنیاد پر یہ معافی مانگیں سار بجنک طور پر اب تک حتیجات چلیں برکہ پہنے والی بچیوں ہماری بچیاں کم سمجھے گی یعنی برکہ پہننا چاہیے اور برکے بھی ایسے اللہ ماشاءاللہ اللہ کی پناہ اگر کوئی نہیں دیکھنا چاہے تو دیکھیں چمکوہ چمکوہ لکوہ ایسے ایسے برکے مارکٹ میں آ گئے برکے کا مطلب کیا ہوتا ہے عورت کے وجود کا وہ حصہ اس پہ چھپا ہوا ہو جس کے دکھانے سے شریعت نے بازابتہ طور پر سختی سے منا اس کا نام برکہ ہوتا ہے اس کو نقاب کہتے ہیں یہ جو پرچلی برکہ ہمارے معاشرے میں ہے اس برکے پہ پرتیبند ہم کب لگائیں گے اس بات کا اندرہ یا تو ہم سرینڈر ہو گئے ہیں عورتوں کے سامنے کہ اب یہ بیگم سانپا ہماری مانتی نہیں یہی تو ہے نا یہ بھی میں عرض کر دوں اپنے بچیوں کو موبائل دینا بند کر دوں جب تک ان کی شادیاں نہ ہو جائے نا بچیوں کو موبائل مت دوں یہ بلائے ناگہانی کالج اور سکول سے آ رہی ہے گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ نہ امی جان کو پتا ہے نہ منی کے پاپا کو پتا ہے نہ اس کے بھائی جان کو پتا ہے کیفے میں جا رہی ہے بوائی فرینڈ کے ساتھ یہی پڑھنے کے لئے کالج کی ہوا ہے اور پھر اس کیفے میں سے کیفیت بدلتی ہے جب وہ کیفیت بدلتی ہے نا تو صرف ماں باپ کی نہیں پوری ملت کی نہ کٹھوا کر دوں اس لئے ہماری قوم کو اپنے کالج کی ضرورت ہے شادی بیان میں کرو لو روپیان لدانے والے پگلو یہ پیسے اکٹھا کر کے اپنی قوم کے لیے کالیج بناو اپنی قوم کے لیے ایڈورسٹی بناو اپنی قوم کے لیے اسکول بناو جہاں پر ہماری مسلم کمیونٹی کی بچیاں اور بچے سشٹامیٹک دھنسے عورتیں لڑکیاں پردے میں رہ کر کے مخلوق تعلیم نہیں لڑکوں کی کلاسیں الگ لگیں لڑکوں کی کلاسیں الگ لگیں اور بساطا طور پر انہیں تعلیم دنیا سے بھی آشنا کیا جائے تعلیم دین سے بھی آشنا کیا جائے اگر ایسا ہوا تو ہمارا بھوش روشن ہو سکتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کالج کے حالات اتنے برے ہیں جو بیان سے باہر باہر آپ تو بڑے خوش ہوتے بیٹی رہے ہو دلی میں پڑتی ہے مہگائی کا دور ہے شیرنگ بیس پہ کمرے لی جاتے ہیں دو لڑکا ایک لڑکی ایک کمرے تین لڑکی ایک لڑکی دو لڑکی تین لڑکی حالات کا جائزہ نہیں آرے ہیں اور ایک فنگر پرنٹ کے نیچے موبائل کی سکرین پر جہنم کے دہکتے ہیں بے بے حیائی بے شرمی اوریانیت کے شولے جو پوری آبادی کو بھسم کرنے کے تیاری میں اس کو دیکھ لیں کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی آبرو بچی رہے ہیں اسکول اور کالج کے بچے اور بچیاں اپنے تیچروں کے ساتھ کبھی کبھی بھرمڑ پر نکلتے ہیں گلو منالی گھومنے جا رہے ہیں کوئی کشمیر گھومنے جا رہے ہیں کوئی آبو روڈ گھومنے جا رہا ہے تو کبھی کبھی ہم بھی فس جاتے ہیں اسی ٹرین میں ہم بھی سبر کر رہے ہیں تو جانتے ہو پورے رستے پر کیا ہوتا ہے میں آپ پاہ حضور سمجھتے ہیں میری گڑیاں اور گڑیاں ہاں ٹرین میں جانتے ہو گل کھلا رہی ہیں کوئی کس کا گال لونچ رہا ہے کوئی کس کا ٹاپر کھیت رہا ہے کوئی کس کی چمکی کاٹ رہا ہے یہ آنکھ خودے کی بات خبیص نیدیں حرام کر دیتے ہیں آپ سمجھتے میری بیٹی بڑھ رہی ہیں اگر آنکھ نہیں کھلتی ہے مہودہ جی تو کوئی دھنکہ سرما لگا لیجیے تاکہ آنکھوں میں روشنی آ جائے یہ وہ زخم ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے تحلیز سماعت تک پہنچانے کی جرعات کی ہے سمالو اپنی بچوں کو اور سمالو اپنی بچیوں کو انہیں پڑھا ہو رہا ہے تعلیم دوئی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آن کی تاریخ میں اس کا ایک ہی وکلپ ہے تعلیم بیس پچیس سال کے لیے بھول جاؤ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور سرک پڑھو سرک پڑھو پہلک کر کے اس دیش کی ضرورت بن جاؤ تمہیں کوئی نیگلٹ نہیں کر سکتا ہے پڑھیں پڑھائی پڑھائی مدرسے تو جوجتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے یہ بھی میں آپ کر دوں مدرسوں میں پانچ پرسنٹ مسلمانوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں اسکول اور کالج میں نائنٹی فائی پرسنٹ بچے پڑھنے جاتے مسلمانوں کی پتہ ہے آپ کو کالج اور ایورسٹی میں کتنے سننی لیکچرر ہیں اسلاحی فلاحی قاسمی ندبی مظاہری یہ سب لیکچرر پروفیسر ہیں ہماری جماعت اہل سنت کا کوئی ایک کا دکھا پروفیسر ملے گا وہ کھلا ذہن ایک دم کلیل دل دماغ جو سترہ پندرہ سولہ سال کا بچہ کالج کی چوکڑ پہ پہنچتا ہے اینورسٹی پہنچتا ہے اس کے دل دماغ پر جو بات ڈالی جائے گی وہی ایکسپٹ رہے گا نہیں ہم تو اسی مرے جا رہے ہیں وہ اس کا مدرسہ چلتا ہے اس کو نیچا دکھانا ہے وہ ہمارے مدرسے کو نیچا دکھانے لگا ہوتا ہے اور ہم اس کے مدرسے میں مہودہ جی یہ پاچ پرسن میں تم مرے جا رہے ہو تمہاری قوم کی نائنٹی فل فائی پرسن جنریشن وہ دوسروں کی جا رہی ہے میرے شہر کا ایک بچہ جو بہت قابل ماشاءاللہ اچھی عربی عرص فن تھا اچھا جانتا تھا جب وہ دلی میں جامعہ ملیہ پڑھنے گیا دینیاب کا سبجک پڑھانے کے لیے ایک نون مسلم کمیٹی کی ایک لیڈی آئی ہے مذہب پڑھانے کے لیے غیر مسلم ہمیں پڑھانے آئے ہیں اس نے 35 ملٹ کی پوری گھنٹی عربی میں اس نے اسپیچ دیا غیر مسلم ہمیں لیڈی لیڈی پروفیسر اس نے کہا سر میں عربی کا چھاتر تھا اس کے بوجود بھی بہت ساری باتیں دانسا جا رہی ہیں خیر لوگ آپ کی تعلیم پر اتنا فوکس ڈال کر کے محنت کر رہے ہیں اور جس قوم کے پاس ایک خزانہ موجود ہے یہ دھول بجانے میں لگیں دھول بجانے میں ارسر ارس کرنے میں بابا کا حلوش کرنے میں لگی چادر چھانے میں یاگر چھانے میں ابھی یوٹیوب کا زمانہ ہے نا یہ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ لنبے لنبے چوڑے لے کر کے بیٹھے ہیں یہ بھی ایسا ایسا ہیڈنگ لگاتے ہیں اور زہر ہوتا ہوا بیان ہے انگاریں پھینکتا ہوا بیان ہے بھائی صاحب کچھ رہن کر دیا کرو آپ لو ہاں اس نے اس کی وات لگا دی اس نے اس کی وات لگا دی وہ اس کے ریڈار پہ آگئے ہم آپ کے ریڈار پہ نہیں اس وقت آپ ہمارے ریڈار پہ سوچی اور سو بار سوچی چاہے مجھے گالی دیں کچھ بھی کرنا میرے کو کوئی پروانی نہیں اگر یہ میں دیکھا ہوں ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسے کو نیچہ دکھانے کے لیے اس کی چولی بھی کرتا ہے دیبت بھی کرتا ہے اللہ ماشا کیوں وہ کوئی جنتر منتر پہا رہا ہے وہ بھی کوئی کام کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں اس لیے میں عرض کرتا ہوں اگر زلے میں پچیس مدرسے ہیں سنیوں کے تو سارے مدرسوں کے بچے جو حافظ مولوی خالی بنے ان کا ایک جلسہ پورے زلے کا کرو اور مدرسوں کا نام لے کر کے اعلان کے یہ بچے وہاں کے ہیں یہ بچے وہاں کے وہاں پڑھ کے آئے وہاں پڑھ کے آئے اور دو لاکھ دو لاکھ روپے خرط ہوئے اس سارے مدرسوں پر ڈیوائیڈ کر دی تاکہ جلسے ہمارے کم ہوں کام زیادہ ہوں ہمارے ہاں جلسے زیادہ ہیں اور کام شاید دو پرسنٹ بھی نہیں اس کی وجہ بتاتے دیڑھ مہینہ سے میں تقریح کر رہا ہوں اور نو مارچ تک ایک کو تاریخ خالی نہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کتنی پغلائی ہوئی اندازہ ہوتا ہے اور کسی بھی انتظام کرنے والے جلسہ والوں کسی مولانا نے نام لے لیا تو بیٹا وہاں کر بیٹا وہاں سے ناچتا ہوا ہے ایسا لگے گا شاید ہم نے ان کو جنرت کا تیار دیتی تو میں عرض کر رہا تھا کیفے میں ہوٹلوں میں پارکوں میں بچیاں کم رہی ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھنے گئی اغیار نے اپنی بچیوں کو ہماری بچیوں کے ساتھ کھال میل کر کے زندگی گزارنے کی ٹریننگ دی ہوئی ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہیں اپنے ساتھ اپنے دوستوں سے اس کا پریچے کرواتی ہیں پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی حسی نزاق چلتی ہے اور پھر وہ لے کر کے کبھی اس ہوتل میں کبھی اس ہوتل میں پھر یہ کی سننے میں آتا ہے اور پھر سال نہیں گزرتے ہیں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ پھلا مسلمان کی بچی تھی اس کی لاش کٹی ہوئی جو ہے ندی میں پڑھی ہوئی ان بچوں اور بچیوں کو کون سمجھائے گا بیر ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا مزاج یہ پڑھو چاہے چھولے بھار میں جاؤ ہم کو ترخواستوں ملی رہی جب یہ سوچ ہماری ہو جائے اور ہمیں اس بات کا ڈر نہ رہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کون اپنے بچوں کو امانت کے طور پر مدرسوں میں دیکھے جاتی ہے ایک مدرس کے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ایمانداری کے ساتھ علم کی روشنی اس بچے کی سینے میں منتقل کر دیا اس لئے کہ درخت اپنے پھل سے پہتانا جاتا ہے راپ نے ایمانداری کے ساتھ اپنا علم بچے کی سینے میں منتقل کر دیا جہاں جائے گا لوگ کہیں گے یار کس نے کابید استاد کا یہ شاگیت رہا ہے نام تو آپ کا ہوگا ہے نام بیٹے ہیں مدرسے ہیں اب پان چل رہا ہے کلاس بھی چل رہی ہے اب پان بیٹے تھائے پوچھے جارے پوچھے جارے اتنا بڑا ڈبا ہوگا تال کا دھرا ہوگا ہے اپنی شکاری مار رہا ہے مدرسوں کی ذمہ داری ہے صدر مدرس کی جیسے گھنٹی لگے ہر مدرس سے ہر ٹیٹر سے اس کا موبائل آفیس میں جمع کروا لگا ہے اور ان سے کہہ دو جب تک ہماری کلاس تم چلا رہے ہو تم ایک موبائل نہیں دے رہے اس شرط پڑھائیے تو پڑھائیے ہم نے یہ دیکھا مشہدہ کیا یوں دیکھتے ہاں سنا 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 دیکھنے آ رہا ہے وہ خبیص سنا رہا ہے کیا سنائے گا دوسری بات بچوں کو مارنا بند کر دو اگر بچے مدرسے کو بیتوس درب سمجھ لیں گے نہ کبھی نہیں پڑھیں گے ہم نے دیکھا ہے اگر گھنٹی لگنے کا ٹائم ساڑھے سات وجہ کا ہے کوئی بچہ اگر پانچ منٹ لیٹ ہو گیا نہ اتنا موٹا ٹنڈا لیے کھڑے رہنگے اے خبیص سیدر کھا رہا ہے وہی رہی 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 سلام ہو جانے کے بعد جو دھنائی اس کی بچارے کی دیکھتی ہے جو دھنائی لگتا کسی دھوپی کو کم ہوا گدھا مل گیا ہے اب مارو اس بچے دیں اتنا مارو بچے ہم نے کونونٹ کی اسکولوں میں دیکھا ہے نا اسکول کے گیٹ پر دو دو تین تین عورتیں کھڑی رہتی ہیں چوکلیٹ پر کر گئے ہیں بچہ آتا نا پڑے بچے وہاں پڑھنے جائیں گے یہاں پڑھنے جائیں گے میں ایک کرنے شوز پر گھتگو کر رہا ہوں بازاپتہ طور پر عیسائی مشنی یہ کام کر رہی ہے جن اسکولوں میں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں دین چاہ اگراد کوئی ایسا اسکول کھول لے کے بچہ پیدا ہوتے ہی ہماری پاس رکھے جمع کرنے لوگ اتنا تنگ ہے اپنے بچوں سے ایدھا پیدا ہوا جمع کرنے کیس ہم دیتے رہیں گے دھر کے آ جائیں گے اوہ تین سال کا بچہ بٹنگ اس کو جنگ سے چلنا نہیں آتا اتنا بڑا بوجھ لاتیا اس کی کمر پر وین میں بٹھا دیا ہے وہ سوتا ہوا جاؤ یوں پڑھتا ہے وین جب تک کھاس پہ رہے گا وہ ٹیبل پہ سوتا رہتا ہے کھاک پڑے گا بچہ ابھی سے تم نے اس بچے کو کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے اوہ ماں اور باپو اپنے بچوں کو پانچ سال کی عمر تک گھر میں ہی تعلیم دو دھنگ سے کلم پکڑنا سکھاؤ اب اس سے کوئی ڈاکٹر آباکٹر نہیں بنائے گا تمہارا بچہ جس وقت بچوں کو ماں کا پیار چاہیے ہوتا ہے علفت چاہیے ہوتی جس وقت ماں کے آجا میں بچوں کو ممتہ کی خوشبو محسوس کی جانی چاہیے اس وقت کو تم نے برباد کر کے وین کے حوالے کر دے گا کیا پڑے گا بچوں کو کرتے کیا ہیں مشنیر والے چھت کے اوپر انہوں نے اپنے بندے سٹ کر رکھیں سارے چھوٹے چھوٹے بڑھے بچے بیٹھے 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 بچوں آنکھیں بند کرو سب بچے بند کرو تمہاری کیا چوائز ہے؟ تم کونسی چوکلٹ کھانا چاہیتے ہو؟ بچے اپنی من پسند کی چوکلیٹ بٹنا دیں آنکھیں موت کے عیسیٰ مسیح کو یاد کرو جب بچے آنکھیں بند کر کے عیسیٰ مسیح کو یاد کرتے تو بچوں کی چوائیس کی چوکلیٹ وہاں سے وہ بندہ گراتا ہے بچے آنکھیں گلو جب بچے آنکھیں گلو تو ان کے سامنے ان کی من پسند چوکلیٹ بچوں سے بچوں کے سادے دل کی تختی پر اس طرح سے کفر و ارتداد کی تحریر لکھی جا رہی ہے پڑھا لو پڑھا لو پڑھا لو اور اس کا وکل پر ہماری برادری نے نہیں دیا ہمارے علماء نے ہمارے سکھی آئے ہوئے سیٹھوں نے کم از کم ہماری قوم کے بچوں کا تھنگ سے علاج کریں ہم تو مرنے کے بعد قبر سے ہی دنائشن ہو جائے گی نہ مولانا کی خیر ہے نہ پیرزاد کی خیر ہے اور نہ ستیائے ہوئے سیٹھے سم مارے جائے گے تو ابھی مرے نہیں ہم ہمیں اصلاح کرنے کے لئے ہمیں غور و فکر کرنے کے لئے موسیقی